بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جی شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے لچھا پکوڑا کی ریسپی آلو کی کٹنگ کی طرح کرنی ہے اور پکوڑوں کو لچھے کی شیپ کیسے دینی ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں کیونکہ آلو کی اگر کٹنگ پرفیکٹ ہوگی تو پھر پکوڑوں کی شیپ سے آپ اس کو گھر میں ایزیلی کیسے بنا سکتے ہیں چلتے ہیں جی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اچھے طریقے سے آلووں کو پیل آف کریں گے لچھا پکوڑا بنانے کے لئے آپ نے آلووں کا سائز بڑا لینا ہے بہت زیادہ بڑے بھی نہیں ہونے چاہیے یہ درمیانے سائز کے آلو لیے ہیں اس سے جو سائز ہے لچھے کا وہ بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں جی بہت اچھے طریقے سے پیل آف ہو رہے ہیں پیل آف کرنے کے بعد اچھے سے ان کو واش کریں گے اور واش کرنے کے بعد اس طرح عموماً کٹنگ کی جاتی ہے کیچنز میں پکوڑے کی تیاری میں لیکن اگر آپ اس طرح تیاری کریں گے تو اس سے ایک تو ان کا سٹائل لچھے کے شیپ میں نہیں آئے گا اور دوسرا بہت زیادہ دے لگے گی اس ٹائل کی کٹنگ سے بھی پکوڑے اچھے بن جاتے ہیں لیکن پھر شیپ جو ہے وہ لچھا پکوڑا کی نہیں آتی تو لچھا پکوڑا کی شیپ کس طریقے سے آپ ایزی لیلا سکتے ہیں اس کے لیے ایک کا آپ کو اس طرح کا پیلر چاہیے کٹر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ اس طرح اوپر چلائیں گے آلو کو تو نیچے سے جو اس کی شیپ ہے بہت ہی پرفیکٹ آ رہی ہے آلو کی کٹنگ ہو چکی ہے پیاز کو بھی سلائس کٹ کر لیا ہے اب پالک کی کٹنگ ہو رہی ہے سبزیوں کی کٹنگ کا آپ نے بہت اچھے سے کیا رکھنا ہے بلکل پرفیکٹ سائز میں اگر آپ اس کو کٹ کریں گے تو پھر بہت اچھا سٹائل میں پکوڑے ریڈی ہوں گے پیاز کو بھی سلائسر پہ کٹ کر لیا تھا آپ سب سے پہلے پیاز آٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز آٹ کرنے کے بعد اس کے اندر باقی ویجیٹیبلز اور مسالہ جات آٹ کریں گے اور باقی جو ویجیٹیبل ہے اس میں جسٹ پالک آٹ کریں گے آپ چاہیں تو باریک کٹی ہوئی بند کو بھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پالک کی کٹنگ بھی آپ جتنی ہو سکے باریک کی جگہ اس کے علاوہ اس کے اندر دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور سبز مرچے جو ہیں وہ باریک کٹی ہوئی اس کے اندر جائیں گے بہت زیادہ ہم نے سپائسی نہیں ان کو کرنا تو اسی وجہ سے میں نے دو سے تین عدد سبز مرچے لی ہیں ان کو باریک کٹ کر لینا ہے مرچے ایڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اب اس کے اندر کچھ خوشک مسالہ جا جائیں گے سب سے پہلے ایڈ کریں گے نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون زیرہ جائے گا ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائے گی جس سرخ مرچ کا پاورڈر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دھڑا مرچ بھی تھوڑی سی ایڈ کی تھی اس کے جو کلر ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اسی وجہ جیسے یہ جو مرچ کا پاورڈر ہے یہ بلکل تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اب ثابت دنیا کو اس طرح تھوڑا سا میش کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا میش کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو انار دانا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ساری سبزیں ایڈ کرتی ہیں سب سے ایڈ پہ جائے گا جی اس کے اندر بیسن بیسن کو بہت اچھے طریقے سے چھان لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دو کپ یہ بیسن ہے اور اس کو اچھے سے چھان کے آپ نے ایڈ کرنا ہے اب اس کی مکسن تھوڑی سے مشکل ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے اب اس کو میں نے ایک پرات میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ سارے جو مسالہ جات ہیں اور ساری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں بیسن کے ساتھ اب آلو کی شیپ آپ دیکھ لیں کتنی خوبصورت آئی ہے اسی شیپ میں آپ نے کٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا پیلر کٹر نہیں ہے تو آپ چھوڑی کے مدد سے بھی باریک سائز میں اس طرح کٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جی مسالہ ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں جی سیم اسی شیپ میں ہونا چاہیے تو اس طرح طریقے سے اگر آپ پکوڑے بنائیں گے تو بلکل لچہ سٹائل میں پکوڑے ایزلی بن جائیں گے تو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ سائز ہے جی اب آئل گرم کریں گے اور آئل میں میں نے تھوڑا سا چیک کرنے کے لیے ایک سلائس ٹالہ تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنا گرم ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ گرم کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایڈ کریں گے جی پکوڑے کسی بھی پوک کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے چمچ کی مدد سے آپ ایزلی پکوڑے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ون بائی ون کر کے جتنے آپ ایک بیچ میں پکوڑے آئٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ان کی شیپ بہت ہی زیادہ زبردست آتی ہے بلکل پرفیکٹ لچہ سٹائل میں تو یہ سٹائل بہت ہی اچھا ہے اور ایک اگر آپ کے پاس ٹائم بہت کام ہے افتاری میں تو آپ افتاری سے پہلے اس طرح کے سٹائل میں پکوڑے بنائیں گے تو بہت جلدی بن جائیں گے اب دو سے تین منٹ کے بعد ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے سائیڈ چینج کرنے کے لئے پہلے جو نیچے والی سائیڈ ہے اس کو تھوڑا سا پکنا ضروری ہے تو یہ دیکھیں جی سائیڈ ایزیل چینج الحمدللہ ہو چکی ہے اور کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے دو سے تین منٹ کے بعد جو ہے اس کو ٹرن کر لیا ہے اب تین سے چار منٹ دوسرے سائیڈ سے بھی پکائیں گے پھر سائیڈ چینج کر کے ایک مرتبہ پکائیں گے تو ان کے اوپر جو پرفیکٹ کلر ہے وہ الحمدللہ آ چکا ہوگا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ کلر بلکل پرفیکٹ آ چکا ہے اب ان کو کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ لیں جی گولڈن براؤن دھوڑا سا کلر اس کا آ چکا ہے تو بلکل پرفیکٹ شیپ میں یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور دیکھ لیں کلر کتنا زبردہ سا ہے اب اسی طریقے سے دوسرے پکوڑے بھی بنا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی کم ٹائم لگا ہے ان کو بننے میں تو اب اگین ایک بیج ایڈ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی دید پکائیں گے پھر دو سے تین منٹ کے بعد ان کے ساڑھ بھی چینج کریں گے اچھا اگر دوسرے طریقے سے آپ آلو کٹ کرتے ہیں تو ان میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا پکوڑوں کو پکنے میں یہ باریک ہیں تو یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں ٹائم سیونگ تو ہے ہی لیکن ان کا جو سٹائل ہے بہت ہی زبردست بہت ہی پرفیکٹ آتا ہے موسیلی بزار میں اس طرح کے جب پکوڑے بنتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کتنے مشکل طریقے سے اس کی کٹنگ کی ہے آلووں کی لیکن آلووں کی کٹنگ بہت ہی آسان ہے بہت ہی پرفیکٹ آپ ازیلی گھر میں آلو کٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے لچے پکوڑے بنا سکتے ہیں تو فائنلی الحمدللہ پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں ان کو آپ کسی بھی کیچپ کے ساتھ رائطے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں گرم گرم پکوڑے جو ہے افتاری کے ٹیبل کو چار چاند لگا دیں گے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں ازیلی بنا سکتے ہیں جب بھی بنائیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ تھانکس پور ووچنگ